نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ان خبر نالندہ میں ایک فرجی آئی پیس گرفتار ہوا ہے جو درجنوں کینیڈیٹ سے سرکاری نوکری دلانے کے نام پر لاکھوں روپے لوٹ رہا تھا ایک پیڑیتا دوارہ بیہار تھانے میں افیار درج کرانے کے بعد اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے اس کی گرفتاری سے شہر کے یواؤں نے رات کی سانس لیا ہے پولیس نے بتایا کہ دیپ نگر تھانہ شیطر کے کورائی گاؤں نیواسی راج کمار چودری کے پتر سجید کمار یواؤں سے نوکری کے نام پر پیسے کی تھگی کر رہا تھا تھانے میں جس نے آویدن کیا ہے اس سے آفیسر نے پانچ لاکھ نبے ہزار روپے لیے تھے تھگے گئے سارے یوک ایم یوکتیا نالندہ جلے کے الگ الگ پرکھنڈوں کے رہنے والے ہیں بیہار تھانہ پولیس نے فرجی آئی پیس سجید کمار کو وادینی کے قرائے کے مکان کاغجی محلہ سے اس سمیں گرفتار کر لیا جب وہ ریلوے کا فرجی نیوکتی پتر لے کر کسی کینڈریٹ کے گھر آیا تھا اس دوران تھانہ دیکش دیپک کمار پورے معاملے کی پڑتال میں جھوٹ گئے سجید کمار کے قرائے کے مکان سے کھاکی وردی برامت کی گئی ہے جس کے نیم پلیٹ پر سجید کمار ڈی پی اے آئی جی لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ کروس بیلٹ اور ایک پلاسٹک کا پسٹل لگا ہوس پائے گیا تھا فرجی آئی پی ایس نے اپنا ایک فوٹو بھی وردی میں چپکایا ہوا ہے بیچ پر آئی پی ایس لکھا ہوا پہچان پتر بھی برامت ہوا ہے جس پر دانہ پور ریلوے ڈیویزن لکھا ہے اس فرجی ادھکاری کی گرفتاری کے بعد پولیس کے پاس اب تک لگ بگ ایک درجن ابھیارتی پہنچے ہیں ویدان سبح سچیوال نے ریلوے ٹیکنیشین ٹی سی اتیادی پت پر نوکری لگانے کے نام پر یوگ یوکتی سے تین سے سات لاکھ تک کی ٹھگی کی گئی اور ان میں سے کئی لوگوں کو فرجی نیوکتی پتر بھی دیا گیا لیکن اب اس فرجی آئی پی ایس کو گرفتار کر لیا گیا ہے آگے کے اپ ڈیٹ پر رہی گیا ہمارے نظر آپ دیکھتے رہیے انخبر